اسلام علیکم بھائی اور یور سکیل میں آپ کو شام دے آج میرے ساتھ تنویر بھائی موجود ہیں یہ راول بینڈی ریجنل آفیس کے کراؤن ٹیر کے سیز منیجر ہیں چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی دی ٹیو پلس ٹائر موٹسیکل کے لیے تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ ایک ٹائر بھی آ رہا ہے پینچر فری تو اس حوالے سے آج میں ان کے آفیس میں آیا ہوں وہ ان کا ٹائر آ چکا ہے تو کافی بھائی مجھے میسج کر رہے ہیں ایس ایم ایس کر رہے ہیں اور ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم تنویر بھائی جی والیکم السلام تو نیر بھائی یہ جو آپ کا ٹائر ہے اس میں کیا فرق ہے دوسرے ٹائر میں اور اس میں پینچر فری میں جی اس میں میں تھوڑا سا آپ کو کراؤن ٹائر کے فیچر کے حوالے سے بتاؤں گا کہ ہمارے ٹائر جو کالٹی ہے وہ کس طرح کی ہے پنچر فری میں کیا فرق ہے اور ٹیوب لیس میں کیا فرق ہے ہمارے جو ٹائر کی خاصیات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پنچر نہیں ہوتا ٹائر تو اس کی پنچر کیوں نہیں ہوتا ایکچلی ہمارے ٹائر کے اندر ٹیوب کے اندر لیکوڈ ڈالا ہوتا ہے اچھا اس میں لیکوڈ ڈالا ہوتا ہے نا جی ہوتی لیکن اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری ٹیوب ڈالی ہوئی ہے یہ آپ اس میں دیکھیں آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے یہ ٹیوب ڈالی ہوئے لیکن یہ پنکچر نہیں ہوتی اور جو ٹیوب لیس ٹائر ہوتا ہے اس میں ٹیوب نہیں ہوتی لیکن وہ پنکچر ہو جاتا ہے اگر اس میں کہیں پہ کیل لگاؤ گا بہت سارے آپ لوگ استعمال بھی کر رہے ہوں گے موٹسیکل میں جی اس میں کیمیکل ڈالا ہوئا ہے اور کیمیکل جب اس میں کوئی کیل وغیرہ لگتا ہے تو وہ کیمیکل اس کو جو ہے نا ریفل کر لیتا ہے تو اگر آپ کیل آپ کو نظر آ جاتی ہے یا روک کے کہیں پہ چیک کر سکتے ہیں تو کیل جیسی آپ نکالیں گے تو وہ اس کو ایک دفعہ آپ نے گھومانا ہے کیل نکالنے کے بعد تو جو بھی کیمیکل اس میں ہوگا وہ اس کو ہول کو ریفل کرے گا تو ہوا اس میں سے نہیں نکلے گی تو یہ اس میں جو ہے نا فیچر ہے یہ کالٹی ہے بھائی یہ بتایا ہے گاڑیوں کے اندر جو ٹائر آتے ہیں ان کے اندر تو ٹیوب نہیں ہوتی انہیں ٹیوب لیس کہتے ہیں اس کے اندر ٹیوب ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے دیکھیں ناصر بھائی اس میں ٹیوب لیس اور اس میں فرق یہ ہے کہ جو ٹیوب لیس ہوتا ہے اس میں ٹیوب نہیں ہوتی لیکن وہ پنکچر ہو جاتا ہے اگر اس میں کیل لگے گی تو ہوا نکل جاتی ہے اور یہ ٹیوب لیس نہیں ہے یہ پنکچر فری ہے یہ پنکچر نہیں ہوتا یہ ہوا نہیں نکلے گی کیل اگر لگے گی تو اس میں جو لکویڈ ہوتا ہے وہ اس کو ریفل کرتا ہے اور اگر کیل آپ جب نکال لیں گے اس میں سے تو وہ ہول جو نہ وہ ریفیل ہو جائے گا تو یہ فارکے ٹیوب لیس ٹائر میں اور پنکچر فیری ٹائر میں تو اس کی کوئی ورنٹی وغیرہ ہے ہماری سکس منت کی ورنٹی ہے کہ سکس منت میں اگر کوئی ایشو آتا ہے کوئی بھی کمپلین آتی ہے تو آپ اس کو ریپلیس کروا سکتے ہیں تو یہ اویلیبل کہاں کہاں پہ ہے یہ ٹائر ہمارا پورے پاکستان میں اویلیبل ہے اور راولپنی اسلام آباد میں تو ہے ہی ہی اس کے علاوہ جتنے میجر سٹیز ہیں وہاں ہمارے ڈسٹیبیوٹر کے پاس اویلیبل ہے جو آپ بتا رہے ہیں اس کی ورنٹی چھ ماہ کی ورنٹی ہے اب اس کو کلیم کہاں پہ کریں گے اس میں ناصر بھئی یہ جہاں سے آپ نے ٹائر خریدا ہو کسی بھی دکان سے تو وہاں پہ آپ کلیم کروا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ یاد نہیں کہ آپ نے کہاں سے خریدا ہے تو آپ کسی بھی ریٹیلر کے پاس چلے جائیں جس کے پاس کراؤن ٹائر کی اویلیبلٹی ہو ان سے آپ یہ کلیم کروا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جہاں سے خریدا ہو وہیں سے ہو سکتا ہے ایک سوال میرے ذہن میں ہو رہا ہے یہ نئی چیز آئی ہے ابھی اس کو کمپنی نے ٹیسٹ کیا ہے ٹیسٹ کرنے کے بعد مارکٹ میں لانچ کیا ہے جی جی اس کو تقریبا ہمارا چھ مہنے اس پہ ہم پریکٹس کرتے رہے ہیں اپنی موٹسیکل میں جو ٹیسٹنگ رائیڈ بائکس ہیں اس پہ چیک کرتے رہے ہیں اور اس کے لئے انٹرنل جو پروسس تھے وہ ہم نے سارے کمپلیٹ کی ہیں چھ مہنے کا یہ پیریڈ لگا ہے اس کے بعد ہم نے یہ مارکٹ میں لانچ کی ہے اس لئے سوال میں نے پوچھا کسی بھائی کے ذہن میں کوئی اس طرح کی بات نہ رہے نہیں بالکل یہ ایسا نہیں کہ ہم نے بنایا اور سورن مارکٹ میں دے دیا ہے ایک اس پہ لمبا عرصہ لگا ہے اور اس لئے گارنٹی دے رہے ہیں کہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی مسئلہ ہو آپ اس کو ریپلیس کروا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جب کمپنی اس کو کلیم کر کے دے گی پرانے کی جگہ جب نیا دے گا تو ہنڈر پرسنٹ کمپنی کا اس ایٹم پر لاؤس ہے تو کوئی بھی کمپنی یہ نہیں چاہے گی یا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی قسم کا کمپنی کو لاؤس ہو یہ کن کن موٹسیکل ہوں گے آپ کے پاس سیونٹی کے علاوہ اور یہ تو سیونٹی کا اخصار جی اس میں ہمارے پاس سیونٹی کی فرنٹ اور بیک دونوں میں موجودا ہے اور ون ٹو فائف کے فرنٹ اور بیک میں بھی موجودا ہے کیونکہ چار میں اتنا رننگ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے باقی چھے اور آٹ میں آویلیبل ہے اس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں لکھو ہے انٹی سلیپ ٹیکنالوجی یہ کیا چاہتا ہے انٹی سلیپ کیا ہے ناصر بھی یہ انٹی سلیپ یہ ہے کہ جس طرح ہلکی بارش ہو رہی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا مورسیکل سلیپ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے مورسیکل سلیپ نہیں ہوتے اور یہ ہماری انڈونیشن ربر ہے اور پاکستان میں ہی ہماری کراؤن ٹائر وائد کمپنی ہے جو انٹی سلیپ ٹیکنالوجی لائی ہے باقی ٹائر کوئی ربر سے بنتے ہیں باقی مختلف ہوتے ہیں کچھ چائنا کے ربر ہوتے ہیں کچھ الگ کنٹریز کے ہیں لیکن ہمارا جو ہے وہ انڈونیشن ربر پہ بنا ہوا ہے یہ خاص ربر ہے انڈونیشن سے امپورٹ کیا ہوا ہے ساتھ کا بعد بھی ہمارا پلانٹ ہے اور وہاں پہ ہم منفیکچرنگ کرتے ہیں پاکستان میں منفیکچر کرتے ہیں پاکستان میں اور یہ وائد کمپنی ہے جو انٹی سلیپ ٹیکنالوجی لائی ہے یہ ٹائر سلیپ نہیں ہوگا آپ کا یہ اچھی بات ہے اکثر زیادہ سلیپنگ کی وجہ سے ہی بائٹ سے گرتے ہیں لوگ جی بہت سارے حادثات ہوتے ہیں آپ نے دیکھاؤگا بارشوں میں روڑ تو اس کا اچھا نظر آ رہا ہے جی الحمدللہ آپ اپنا نمبر شیئر کرنے میرا نمبر ہے 0321 8230101 اس پہ آپ فون کر لیجئے گا اگر کسی کو چاہیے تو وہاں پہ بھی مل جائے گا باقی میں نے اپنا نمبر بھی شیئر کیا ہوا ہے پورے پاکستان میں کوئی لینا چاہے پورے پاکستان میں کسی کو معلومات چاہیے ہو تو تنویر بھائی نے اپنا نمبر دے دیا ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ سیلز منیجر ہیں اس لیجن کے اگر کسی بھائی کا پھر بھی کوئی سوال اور نیچے انسٹاگرام کا لنک مجود ہے اس پہ آپ پوچھ سکتے ہیں